جائے کال بھیرو ہم تاندھرک دروازہ آج بات کریں گے اگنی ویر بیتال کے بارے میں جو اگنی بیتال ہے وہ جو ہے باون بیتالوں میں سے پرمک بیتال مانا گیا ہے اس کو جو بھی صادق کر لیتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اس کے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے اور جو اگنی بیتال کا صادق ہوتا ہے بہت سارے تاندھرک لوگ اس کو سادتے ہیں بہت سارے اس کو گھوری جو ہے خاص کر اس کو وشے کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کو جو ہے بینا کسی مادیم سے اس کے دوارہ آگ کہیں بھی لگا سکتے ہو آپ دور بیٹھے کسی بھی وشتو کو آگ کے حوالے کر سکتے ہو اتنی شمتہ ہوتی ہے اگنی بیتال میں جو اگنی بیتال ہوتا ہے اس کی قد جو ہے جب سامنے پرکٹ ہوتا ہے سادنا کے دوران تو کافی قد اس کا لمبا ہوتا ہے سادت کو ہمیشہ ہی اپنا موہ کی دشاہ اوپر کو کرنی پڑتی اوپر کو کر کے اس کا جو ہے چہرہ دیکھنا پڑتا ہے قد میں کاٹھی میں لمبا چوڑا بہت ہی بھیانک سوروپ ہوتا ہے کئی بار یہ دیکھا گیا ہے یعنی کہ جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو ہردے کی گتی جو ہے بہت ہی مدم پڑ جاتی ہے یعنی کہ اتنا دل کی اوپر اتنا دباؤ پڑتا ہے یا تو بہت مدم پڑ جائے گی یا تو آپ کا دل جو ہے بہت تیجی سے دڑکنا شروع ہو جائے گا دونوں میں سے ایک چیز اوشی ہوتی ہے جب کبھی بھی انسان حد سے زیادہ جو ہے ڈر جاتا ہے اسی لیے اس سادنہ کو بہت ہی سو سمجھ کر کرنا چاہیے دوسری ایک بات اور ہے اس سادنہ کو کرنے کے بعد سادق کچھ نہ کریں تو جو اس کا سادق ہوگا اس کے گھر کے اوپر کبھی بھی تنتر پریوگ نہیں ہو سکتا وہ چاہے کتنا بھی کوئی بھی تنترک چاہے ایک کی جگہ دس تنترک جور لگا لیں کبھی بھی اس گھر کے اوپر تنتر پریوگ نہیں ہو سکتا جانے کی جو چھوٹے موٹے کرتے رہتے ہیں نا لوگ بھوت بیج دیا پرید لگا دیا کسی کے اوپر گھر میں کلے ہونے شروع ہو گئی نہ ہی اس گھر میں کبھی اگر کوئی وشی کرن پریوگ کرتا ہے تو بھی نہیں ہوگا استمبن کرتا ہے ویدویشن کچھ بھی پریوگ شٹ کر میں سے کوئی بھی پریوگ اس کا سفل نہیں ہوگا اس گھر میں یہ بات ہم لکھ کے دینے کے لئے تیار ہیں کیونکہ اگر کوئی ویکتی جو ہے تنتر سے بہت ہی پریشان ہے اس کے گھر میں بہت کچھ کبھی کوئی تنترک کر دیتا ہے دوشمن کبھی کسی تنترک سے کروا دیتا ہے تو وہ صادق جو ہے اس کی سادنہ کر کے مطر چھوڑ دے اس کو اور بعد میں درش دیکھے کی بعد میں ہوتا کیا ہے کیونکہ یہاں سے جہاں سے آئے گا وہیں پر ہی لوٹ کے وہ تنتر پریوگ چلا جائے گا کیونکہ بھوت پشاچ اس کے نکٹ بھی نہیں کھڑتے ہیں اتنی بڑی شکتی ہوتی ہے یہ یہ خود ہی جو ہے مطلب اپنی آئی پہ آ جائے تو بہت نقصان کر سکتا ہے آپ کے کہنے پر کسی کا بھی نقصان اتنا کر سکتا ہے کہ وہ ساری عمر بھی اس کی برپائی بنا ہو سکے تو ویسے ہی بہت خطرناک ہے کیونکہ ایک چیز بہت خطرناک ہے کہ آپ دور بیٹھے ہی کسی بھی چیز کو دھون دھون کر کے جلا سکتے ہیں اس کو اگنی کے حوالے کر سکتے ہیں اس کو راک کر سکتے ہیں یہ چیز اس کی بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ ایک ہتھیار کی طرح کام کرتی ہے اور آپ کے آدیش دینے پر یہ جو ہے کسی بھی وسطو کو اگنی کے حوالے کر سکتا ہے اسی لیے جو ہے اس کا نام اگنی ویر بیتال پڑا ہے دیکھنے میں بہت ہی زیادہ بھیانکر ہوتا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم نے اس کی سادنہ کی تھی تو ہمارے گروہ دیو نے تو بتایا نہیں تھا کہ یہ اتنا ڈراونہ ہے مطلب کی دیکھنے میں اتنا یہ ڈراونہ ہوتا ہے تو جب ہم سادنہ میں جب یہ سامنے آیا تو ہم کو اپنا مکھ جو ہے اس کی جو ہے ہم کو صرف اور صرف ٹانگیں ہی دکھائی دیکھی جانے کی پیڑ تک دکھائی دیا ہوگا تھوڑا سا اوپر اور گمائیہ تو دیکھا تو لیتنا لمبا ویر بیتال جو کھڑے تھے اتنے بہت ہی لمبے اور پیشے ان کے بال وغیرہ تھے کافی ڈراونہ درشت تھا جانے کی سادنہ کو صرف ٹانگیں ہی دکھائی دیتی ہیں کی کتنا وشال کا ان کا شریر ہوتا ہے تو اسی روپ میں جو ہے یہ صادق کو درشن دیتے ہیں اگر آپ اس دیکھتے ہی اس کو ڈر گئے تو سمجھ لو کہ آپ مر گئے تو ایسی اس کی جو ہے ہوتی ہے میں تو جتنا بھی کہوں اس سادنہ میں کم ہی ہے کیونکہ میں نے اگنی ویر بیتال سے بہت سارے کارے کروائے ہیں اس کی میں نے پرکشا تک لی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں مجھے لگتا تھا کہ ویر بیتال یہاں پر فیل ہو سکتا ہے وہاں پر بھی یہ کام کر گیا یعنی کہ اس کی پاور کا انداجہ ہوتے ہوئے بھی کچھ ایسی استیتیاں بنی جس میں مجھے لگتا تھا کہ شاید ویر بیتال پیشے ہٹ جائے استیتی سے لیکن ویر بیتال میں نے خود جانا ہے بہت ہی ہٹھی قسم کا بیتال ہے یہ اپنا پورا جور لگا دے گا لیکن پیشے نہیں ہٹے گا جاہے کچھ بھی ہو جائیں لیکن یہ پیشے نہیں ہٹے گا جب تک کی اس کو کوئی بہت بڑی شکتی روک نہ لے تب تک یہ پیشے نہیں ہٹتا ہے لڑتا رہے گا تو بہت ہی ہٹھی قسم کا ہوتا ہے یہ تو سادنا میں بھی آپ کو تنگ جرور کرے گا کیونکہ ہمیں بھی تھوڑا سا اس نے تنگ کیا تھا اس کا صوبہ بھی ایسا ہوتا ہے چلیے آپ لوگ جو صادق لوگ ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں جنہوں نے ڈراؤنے دریشے دیکھ رکھے ہیں جنہوں نے کافی شمشان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اس کو اوشع کر سکتے ہیں اور ہم سے جو ہے فون پہ میسیج پہ بات کر کے ہم سے اس کی سادنا جو ہے آپ لے سکتے ہو لیکن دیان رکھے وہی وقتی اس کے لیے سادنا کے لیے فون کرے جس نے واقعی میں جس میں دم ہے کیونکہ اگر کسی نے سادنا لینے اس کو معلوم نہ چل رہا ہو کہ میں لوں یا نہ لوں تو میرے کو میسیج کرنا یا فون کرنا میرے سے باتچیت کرنا میں آپ کو ایک منطر دوں گا اس منطر کو آپ نے بارہ ساڑھے بارہ بجے کے راتری کے سمیے میں جا کر شمشان میں پڑھنا ہے اگر اس میں جب حرکتیں ہوں گی کچھ حرکت ہوگی تو آپ وہاں بیٹھے رہے تو پھر آپ اس سادنہ کو میرے سے لے لینا ورنہ کوئی جیدہ گلتی مت کر لینا اس سادنہ کو لے کر کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں اس بات کا جرور آپ دیان رکھیں ملتے ہیں انہیں ویڈیو میں کیونکہ یہ جو تنتر کا جو گیان کا سمندر ہے یہ کبھی کھالی نہیں ہوگا کیونکہ تنتر میں بہت کچھ ہے آپ ایک بار اس میں سلنگ ہو گئے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں پتا چلیں گی اور ایسی شکتیاں ہیں جن کا اپنے نام تک نہیں سنا ہوگا کبھی تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار